دوستو سوگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبری لے کے آئے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیان کارسٹ گارڈ میں آئی ہو ویکنسی کے بارے میں ڈیٹریل سے بتائیں گے تو دوستو اس میں نیوی کے پوشٹ کے لئے ویکنسی آئی ہے آپ اس کے فارم کو پانچ جنوری دوہزار اکیس سے انیس جنوری دوہزار اکیس تک اپلائی کر سکتے ہیں دوستو چلیے بات کرتے ہیں اس میں ایلیزبیلٹی کرائیٹیریہ کی یا ایلیزبیلٹی کنڈیسنز کی تو اس میں سب میل کنڈیڈیٹ ہی اس فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس میں نیوی کے جنرل ڈیوٹی نیوی کے لئے ویکنسی آئی ہے دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کولیفیکیشن این ایڈیوکیشن کیا رکھی گئی ہے تو اس میں پہلی پوشٹ نیوی کے لئے ٹینتھ اور ٹورتھ پاس آؤٹ کنڈیڈیٹ جو کی میٹ این فیجکس سے پاس آؤٹ ہو وہ کنڈیڈیٹ ہی ہم کو اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اور اس میں نیوی دیانیمک برانچ کے لئے ٹینتھ پاس آؤٹ کنڈیڈیٹ اس فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر یعنطریک الیکٹرانک میکنیڈیٹ کے لئے ٹینتھ پاس آؤٹ کنڈیڈیٹ اور ڈیپلومہ ان الیکٹریکل میکینکل ان الیکٹرانکس اور ٹیلی کمیونکیشن کے کنڈیڈیٹ اس فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں چلی دوستو اب بات کرتے ہیں اس میں ایز لیمیٹ کی کیسٹیکنسی میں ایز لیمیٹ کتی رکھی گئی ہے تو اس میں منیموم 18 سال اور میکزموم 22 سال کی ایز لیمیٹ دھاریت کی گئی ہے دوستو جس میں اسے یہاں پہ اپار ایز لیمیٹ بھی رکھی گئی ہے دوستو اس میں سٹی اسی کے کنڈیڈیٹ کے لیے پانچ سال کی این او بی سی کے کنڈیڈیٹ کے لیے تین سال کی ریلیک سویلیز رکھی گئی ہے چلی دوستو اس میں اب ہم بات دیکھ لیتے ہیں کہ ویکنسیز کو کٹیگری ویڈ کیسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اس میں نیویگ جنرل ڈیوٹی کے لیے دو سو ساٹھ ویکنسی آئی ہوئی ہے دوستو جس میں سی یو آر کی کنڈیڈیٹ کے لیے ایک سو چودہ ای ویس کے لیے تین تیتیس او بی سی کے لیے تیراسی ایس سی کے لیے ساتھ این ایس سی کے لیے تیس ویکنسی دی گئی ہیں نیوک ڈیم ایسٹک برانچ کے لیے پچاس vیکنسی آئی ہوئی ہے دوستو جس میں سی یو آر کے کنڈیڈیٹ کے لیے بائس ای ویس کے لیے چھے او بی سی کے لیے آٹھ ایسٹی کے لیے تین این ایسی کے لیے گیارہ پوس دی گئی ہیں دوستو اس میں یاندرک میکینیکل کے لیے اکٹیس برانچ دی گئی ہیں جس میں سے یو آر کے کنڈیٹ کے لیے تیرہ ای ڈیو آس کے لیے تین او بی سی کے لیے ساتھ ایسٹی کے لیے چار این ایسٹی کے لیے چار ویکنسی دی گئی ہیں دوستو یہاں پہ یانترک الیکٹرکل کے لیے ساتھ ویکنسی دی گئی ہے جس میں سے یو آر کے لیے چار ای ڈیو آس کے لیے ایک او بی سی کے لیے ایک این ایسٹی کے کنڈیٹ کے لیے ایک ویکنسی رکھی گئی ہے یعنی تک الیکٹرکرونکس کے لیے دس ویکنسی دیئے ہیں دوستو جس میں سی و آر کے کنڈیڈیٹ کے لیے ساتھ ہیں وہ بھی سی کے لیے دو ان ایسی کی کنڈیڈیٹ کے لیے ایک ویکنسی دی گئی ہیں دوستو اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سیلیکشن پروسس کی کس ویکنسی میں سیلیکشن پروسس کیسے سکھا گیا ہے تو اس میں میریٹ لسٹ آن دی پرفومنس ان فور سٹیج یعنی تک دوستو ہیں اس میں چار سٹیج پر کنڈیڈیٹ کا سیلیکشن کیا جانا ہے جس نے فرسٹ سٹیج میں رائٹن ایگزیم لگا جائے گا چلے دوستو اب دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ آپ اس کے فرم کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہمارے ڈسکرپسن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا جس کے تھوڑ آپ اپنے فرم کو اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے فرم کو سمیٹ کرنے کی لاسٹ تیٹ 19 جنوری 2021 شام کے 18 وزی تک آپ اس کے فرم کو سمیٹ کر سکتے ہیں دوستو چلے اب بات کرتے ہیں اس میں ایگزیمنیشن فی یا اپلیکیشن فی کی کہ اس میں کتنی اپلیکیشن فی لی جارہی ہے تو اس وقت انسی میں ایسٹی ایسٹی کے گرنیٹس سے کوئی بھی اپلیکیشن فی نہیں لی جارہی ہے اور باقی کے پر کنڈیڈیٹس سے دہائیس او روپے کی اپلیکیشن فی لی جارہی ہے دوستو چلیے دوستو اس میں پتا دیتے ہیں کہ اس میں چاروں سٹیج میں جو آپ کے اگزائم ہونے ہیں تو کب کب ہو سکتے ہیں تو اس میں پہلے نیویگ جنرل ڈیوٹی کے فرسٹ اسٹیج کا اگزائم اینڈ مارچ میں یا بیچ میں ہو سکتا ہے اینڈ اس میں سیکنڈ اسٹیج کا پیپر اینڈ اپریل یا ارلی مائی میں ہوگا اینڈ اس میں تھرڈ اسٹیج کا اگزائم اینڈ فورت کا اینڈ مارچ اگرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سیکنڈ سٹیج کا اپ اینڈ اپریل اینڈ ایرلی مائی 2021 میں لیا جانا ہے اور اسٹیج تھرڈ اینڈ فورت کے لیے ارلی اگرست میں اس کا اگزائم لیا جانا نردھاریت کیا گیا ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری انفرمیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تینکیو فور ووچنگ تینکیو فوری